اسرائیل کے خلاب اب یمن کے جو ہوتی ہیں پوری طرح سے ایکٹیو ہو گئے اور جس قدر یمن کے ہوتی جو ہیں اسرائیل پر میزائل داگ رہے ہیں اسرائیل پر میزائلوں کی جو بارش کر رہے ہیں وہ واقعی میں دیکھنے قابل ہے کیونکہ اس وقت سارے مسلم دیش کیا کر رہے ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن یمن کے ہوتی جو ہیں پوری طرح سے اپنی جمعہ داری اپنا فرض جو ہے ادا کر رہے ہیں کیونکہ یمن کے ہوتیوں نے اسرائیل کو کئی دفعے اپنا نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے کئی جہازوں کو جو ہے سمندر کے اندر ہی دھوست کر دیا اور کئی امریکہ کے جہازوں کو اسرائیل کے مجاہدوں نے اپنے نشانے پر دیا تھا لیکن اب اسرائیل کے اوپر جس طرح سے میزائلوں کی بارش یمن کے ہوتی کر رہے ہیں وہ تصویریں واقعی میں دیکھنے قابل ہیں کیونکہ یمن نے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس طرح سے اسرائیل پر اپنی میزائل ایدا کیا ہے اسرائیل پر اپنی میزائلوں سے حملہ کیا ہے وہ تصویر میں آپ لوگ کے سنگ شیئر کر رہا دراصل آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین کہلے شلک میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے تین بیلے شلک میزائل یمن کے ہوتیوں نے اسرائیل پر داگی ہیں اسرائیل پر تابر توڑ حملہ کیا گیا ہے لیکن یہ تصویریں شاید آپ لوگ کی آنکھوں سے اوجل کر دی گئی کہ یمن کے غوتی جو ہیں پوری طرح سے اب ایکٹیو ہیں اور وہ اسرائیل کو پوری طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں اور پوری طرح سے اس پر میزائلوں سے حملہ کر رہے ہیں لیکن یہ خبر بہت بڑی ہے آپ لوگوں سے چھپا دی گئی لیکن آپ لوگ کو شاید پتا ہوگا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے ہیں کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا یا پھر اسرائیل کے اسٹار بکس کا بائیکارٹ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسی بیچ یہ سب سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ صرف اسٹار بکس کی جو برانچیں تھی جو اسرائیل کے اسٹار بکس کی برانچیں تھی صرف انہی کے بند ہونے سے اسی کے بائیکارٹ ہونے سے اب تک جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اب تک تقریباً اس کو بارہ بلینڈ ڈالر کا جو ہے نقصان ہو چکا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کا بائیکارٹ کرنے سے اسرائیل کو کچھ نہیں ہوگا اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اس کے اسٹار بکس کا بائیکارٹ کرنے سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ان لوگوں کو یہ خبر ضرور دکھانا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیکارٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اب تک بارہ بلینڈ ڈالر کا جو ہے نقصان جو ہے اسرائیل کو پوری طرح سے ہوا ہے لیکن القصام برگٹ نے جو اسی بیٹ جو بڑی خبر ہے جو کہر برپایا ہے جو ابھی تک تقریباً لاشت 24 ہورس میں اسرائیل کے دس سینک جہنم جا چکے ہیں جہنم میں القصام برگٹ نے پوری طرح سے ان کو پہنچانے کا کام کیا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ اناؤنس کے گیا ہے یہ خبر دی گئی ہے کہ لاشت 24 ہورس کے اندر اس کے تقریباً دس اسرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں دس اسرائیلی سینک ختم ہو چکے ہیں اور ان کا آکھڑا پر گھنٹے کے حصاب سے بڑھتا ہی جا رہا ہے اگر دوسری رپورٹ آپ لوگ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب تک تقریباً وہاں پر 88 لوگ مارے جا چکے ہیں تقریباً 88 اسرائیلی سینک جہنم جا چکے ہیں تقریباً 88 اور وہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پانچ ہزار جیوش اسرائیلی سینکوں کا جو ہے وہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ پوری طرح سے تیار ہیں القصام برگرز کے لوگ پوری طرح سے تیار ہیں ان لوگ کو جہنم پہنچانے کے لیے لیکن دوستو ایران کے ودیش منتری کی طرف سے بھی بہت بڑا بیان آیا ہے جس کو لے کر اسرائیل کی بہت زیادہ چندہ بڑھ گئے اسرائیل پر جس طرح سے یمن پوری طرح سے حاوی ہو چکا ہے القصام برگرز جو ہے پوری طرح سے حاوی ہو چکا ہے ادھر حماد غازہ کے اندر اسرائیل کو شکست دے رہا ہے لیکن اسی بیچ ایران کے ودیش منتری کا جو بیان سامنے نکل کر آیا ہے اس نے اسرائیل کی بہت زیادہ ٹینسن بڑھا دی ہے کیونکہ ایران کے ودیش منتری کی طرف سے یہ صاف طور پر کلیئر کیا گیا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ آنے والے جو دن ہیں وہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوں گے بہت زیادہ بھیانک ہوں گے جو تصویریں ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں جو اسرائیل پر جس طرح سے قہر برپا رہے ہیں ایران کے ہوتیز القصام برگرز یا پھر حماس وہ تصویریں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کے ودیش منتری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں آنے والا جو وقت ہے وہ اسرائیل کے لیے اور زیادہ بھیانک ہوگا کیونکہ ایران کے ودیش منتری کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ ایران کے ہوتی جو ہیں مجاہد جو ہیں اسرائیل پر کوئی طرح سے اپنا قہر برپا رہے ہیں اسرائیل کو اپنے نشانے پر سادو ہوئے ہیں اور اسرائیل پر بار بار تابر توڑ حملی کر رہے ہیں اسرائیل کے بہت سارے جہازوں کو انہوں نے دھوستکیا ہے اور اسرائیل کے اب جو القصام برگیٹ نے اسرائیل کے کئی سینکوں کو جہنم واصل کر دیا ہے اور اسی بیچ ایران کے ودیش منتری کا جو بیانہ ہے واقعی میں بہت زیادہ چنتہ کا وشہ ہے اسرائیل کے لیے کہ آنے والے دن آخر کس طرح سے اسرائیل کے بہت زیادہ بھیانہ کو سکتے ہیں لیکن خیر ابھی اٹھاسی تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنکڑا پہنچ چکا ہے کہ اسرائیل سینک جو ہیں اٹھاسی تقریبا مارے جا چکے ہیں اب ہولے ہولے کر کے یہ آنکڑا بڑھتا ہی دیا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کتنے اسرائیل سینک اس میں مارے گئے ہیں آج کی ریپورٹ میں اتنا ہی باقی آپ لوگ کیا سوسیں ہیں اپنی رائے کمین شکل میں ہمیں ضرور دیجئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا